یہ شمعہ ہے کہ دعا نہیں نبود ملتی تو ہے پر چھنتی نہیں مسائب و مشکلات تو ہوتے لیکن ڈیگریڈیشن نہیں ہوتی رینک ڈاؤن نہیں ہوتا جس آدمی نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا نبی ہو ایک مرتبہ نبود ملے پھر اسے چھن جائے یہ عقیدہ حرام ہے یہ کفری عقیدہ ہے نبی کو نبود ملتی ہے پر چھنتی نہیں نبی کی خوبصورتی ایک بات اور نبی سے نبود کرنا چھننا دو باتیں یہ نبود کے لوازمات میں سے کوئی نبی بھی پر صورت نہیں گزرا علامہ بدر الدین اینی آپ کی کتاب امددلکاری شرح بخاری جن کا سن فاتھ آٹھ سو چون ہے اور بخاری کی جتنی شروع لکھے گئی ہیں الحمدلہ دھورہ پڑھاتے وقت صرف بخاری پر ایک سو دس جلد مطالع کیا لیکن علامہ بدر الدین اینی کی جو حیران امددلکاری شرح بخاری بخاری کی ساری شرحوں کی سردار رہی ہے اس کے برابر کی شرح کوئی نہیں لکھ سکا ہر لحاظ سے وہ بے مثال ہے اس کے اندر انہیں اب بدل ہوئی یہ کہ تید لکھا ہے کہ جس وقت کبھی آتے جبریل امی انسانی صورت میں حکم ہوتا کہ انسانی صورت میں جاؤ لیکن دگیا قلبی کی شکل میں جاؤ کہ کیوں کہ عرب سوسائیٹی میں سب سے زیادہ خوبصورت دیا قلبی ہے تو اس کا لباس پہن کے جاؤ تیرے حسن سے میرا یار متصر ہو تو خوبصورت بندے کی زبان سے بات سن کے اپیل کرتی ہے بات آدمی مائلے محبت ہو کے سن لیتا ہے کہ بدصورت کو اگر دین دیں جو گھر میں داخل ہو تو بھینسے بھی جو ہیں وہ کیلے پڑھو آکے بھاگ جائیں باقی جانور بھی ڈر سے بھاگ جائیں پتہ نہیں کیا بھلا آگئی ہے آپ دیکھتے نہیں تین تین مہینے کے چلے کاٹ کے آتے ہیں جب گھر پہنچتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی چھوڑ کرتے ہیں پتہ نہیں یہ کون آگیا پتہ نہیں کیا آگیا کیا چلا کاٹا ہے جس سے صورت ہی خراب ہو گئی ہے نبی کے نبوت کے لوازمات نبوت کی بحث چل رہی ہے نبوت کی بحث چل رہی ہے نبی کی شان کیا ہوتی ہے ابھی آگے اصل مسئلہ زیر بحث آگے آ رہا ہے اور یہ کہنا کہ اس وقت نبی نہیں تھے جب پیدا ہوئے تو وہ نبوت کدر گئی جو عالمِ ارواخ میں سرکار پڑھایا کرتے تھے وہ نبوت کہاں گئی اس کا جب تک زوال تسلیم نہ کرو جب تک اس کی کینسلیشن تسلیم نہ کرو جب تک اس کی ٹرمینیشن تسلیم نہ کرو آپ ان کو خیرے نبی نہیں کہہ سکتے نبی کو نبوت کا ملنا این ایمان ہے اور نبی سے نبوت چھیننا این کفریات میں سے ہے جس نے یہ قول کیا ہے خواہ وہ کتنا بڑا مناظر تھا خواہ وہ کتنا بڑا بدرست تھا وہ اپنے ایمان اس نے ضائع کر دیا ہے اور اس کے ماننے والوں نے بھی ضائع کیا سب کو توبہ کرنی چاہیے میری طرح بولانا بتوچے رہے اور کسے دے والے تینوں تکڑ مون لی دینا محبت کا یہ ایک پرینسیبلا ہے اور کسے دے والے تینوں تکڑ مون لی دینا یہ قواہد محبت میں سے ہے سمجھوں سے بات سننی ہے آگے پچھے نہیں دیکھنا عرض خدمت ہے جس وقت یہ سوال اٹھا کہ جب وہ پیدا ہوئے اس وقت وہ نبی نہیں تھے مسلم شریف کے اندر عدیث ہے جس کا نمبر دو ہزار سات سو کچھ ہے سرکار فرماتے ہیں مکہ شریف میں ایک پتھر کو میں پہچانتا ہوں بچپنے کے زمانے میں جب میں اس کے سامنے سے گزرتا تھا وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ اور پتھر کو تو پتا ہو یہ نبی ہے نبی کو یہ نہ پتا ہو یہ نبی ہے ہے کوئی کہنے کی بات سبحان اللہ کلمہ پڑے کلائے سنی اور عقیدہ کافروں سے بھی بتر ہو یہ کتنا گھٹیا عقیدہ ہے اس کے ماننے والے کتنا گھٹیا ہیں اس کے شاگردی کا دعویٰ کرنے والے کتنے گھٹیا ہیں وہ خود کتنا گھٹیا تھا جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ سرکار فرماتے کہ میں مکہ شریف میں گزرا کرتا تھا جو پتھر مجھے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مائب الدنیا کے اندر ہے کہ جس تاریخ سرکار ادوالان صاحب اپنی مائی صاحبہ کے بطن مبارک میں جلوہ فرما ہوئے تو صبح کے وقت دیکھا گدے گدوں کی گردروں میں گردریں ڈال کے کہتے ہیں مبارک ہو پہلے جتنے نبی اور رسول آتے رہے وہ انسانی حقوق بحال کرتے رہے یہ ایک ایسا نبی آیا ہے جو جانوروں کے حقوق بھی بحال کرے گا بے قسوں اور بے نماؤں کا بھی ساتھ دے گا گدوں کو بھی چارہ برابر کا دلائے گا اونٹیوں کو برابر کا چارہ دلائے گا تمام مخلوق کے حقوق کو قائم کرے گا یار کتنے افسوس کی بات ہے ماں کے پیٹ میں آئیں گدے کو پتا چل جائے یہ نبی ہے نبی کو خود کو پتا نہ ہو کمی بڑی توہین کا کلمہ کہا ہے تو سمجھا رہی ہے بات نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آ رہا ہے لیکن اللہ حضر قانی نے درجن سے زیادہ انبیاء و مرسلین اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا لکھا ہے کہ وزیدہ سیدہ آمنہ کے پاس آکے مبارک بات دیتے ہیں اور کہتے ہیں آمنہ مبارک ہو تیرے پیٹ میں سارے نبیوں کا سردار آیا ہے وہ کیوں آئے ہیں وہ تو سردار ہے وہ تم کیوں آئے ہو ہم نے وعدہ کیا ہے ایمان بھی لانا ہوگا مدد بھی کرنا ہوگی مدد کا وقت آئے گا مدد بھی کرے گے اب ایمان لانے کا وقت آئے گا میں بتاتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرو اب بات صاف ہو رہی ہے کہ نہیں مقام نبوت کیا چیز ہے مقام نبوت کا پہچاننا یہ خدا کے فضل کی بات ہے حضور نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں انبیاء و مرسلین یکے بادیگر آئے انبیاء و مرسلین جو دنیا حسن کے تاجدار تھے وہ کیوں آئے کہا گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں آلہ عزیز رحمتر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا موازنا ہولڈ کیا ہے کمپینزن کیا ہے موازنا کیا ہے کہتے ہیں اس نے یوسف پکٹی مصر میں انگوش تیرزانا شیر تو بہت بہت اثر ہوگا لیکن یہ سنت معزنہ ہے شیر و شائری بھی علم ہے بعض ساتھیوں نے ناتیں ایسی لکھی ہیں کہ جس کا پہلا مصرہ دال سے نہیں شروع ہو سکتا انہوں نے دال سے شروع کیا ان کو کیا پتا پروسوڈی کیا کہتی ہے اس علم کا نام انگریز میں پروسوڈی ہے اس کو اردو ارمی فارسی پہ عروض کہتے ہیں مشکل ترین علم ہے اور وہ محیط الدارہ الحمدلہ مجھے بارہ پڑھانے کا موقع ملا ہے مشکل ترین کتاب ہے علم عروض کی جس میں اٹھارہ بہرے ہیں بتیس راگنیاں ہیں ہمارے ایک ساتھی ہے جو نات پڑتا ہے پی کرتا ہے سو مردوں اس کو عضایت کی ہے کہ یار یہ جو پی کرتا ہے یہ نات کا کوئی حصہ نہیں تمہاری آواز ویسے ہی تنی پیاری ہے آپ دیکھو میری آواز نہیں ہے میری آواز نہیں ہے لیکن فردہ مزا آرہا ہے کی نہیں آرہا ہاں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنہ پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یارب ادھر حسن ہے ادھر نام ہے ادھر کٹی ہیں یہاں کٹاتے ہیں ادھر زنان ہیں ادھر مردان ہیں اور ادھر زنان مصر ہیں ادھر مردان عرب ہیں کتنا بڑا فرق ہے یارب یارب میں پٹھوار کرنے والا ہوں گجر خان کا جو گرد و نوا کا علاقہ ہے اس کو علاقائی زبان میں پٹھوار کہتے ہیں میں نے چند اشار پٹھواری زبان میں کہے ہیں میں نے کہا نبی کریم اللہ السلام کو مائی زلیخہ اگر دیکھ رہی پھر کیا ہوتا کہتے ہیں مائی زلیخہ اگر خواب میں دیکھ لیتی ہیں صفنے وچ زلیخہ جو دیکھ لین دی صفنے وچ زلیخہ جو دیکھ لین دی نال یوسف نا کدھیں پیار کر دی مدنی مائینو صفنے وچ دیکھ رہی الفاظ بدلے نا کتا فرق پڑ گیا میری یہ الفاظ نہیں مدنی مائین نوسف نا کدھیں پیار کر دی چولی پار کے جانی نظرانیاں دی اسے قدمہ دی اسے نصار کر دی کتے ہوش رہن دی دامن پھارنے دی جامعہ آپ اپنا تار تار کر دی میرا ایک اتجاج تھا کہ جناب زلیخہ نے ان کو گریفتار کر کے جیل میں بجھا دیا اگر محبت میں سچی ہوتی تو ان کے جیل والی جدائی وہ کبھی نہ قبول کر دی سید اجر مابوب نہ ساہ سک دی جیل خانے دے اندر قرار کر دی مابوب کی جدائی خدا کی پنا مدنی مائین نوسف نے بجھ دیکھ لیں دی نال یوسف نہ کدھیں پیار کر دی چولی پار کے جانی نظرانیاں دی اسے قدمہ دے اتے نصار کر دی کتے ہوش رہن دی دامن فارڈ نے دی جامعہ آپ اپنا تار تار کر دی سید اجر مابوب نہ ساہ سک دی جیل خانے دے اندر قرار کر دی میں نے ایک اور واضح اگلے شیر بکیا ہے کہ عدرت نبی کریمی اللہ السلام کے حسن کے نمائی زمین پر نہیں ہوئی آسمان پر بھی نہیں ہوئی جو دیکھتا اس کا عدم لازم آ جاتا لا مکان میں کیونکہ وہاں تھا ہی کوئی نصوائے ذاتیں باری کے اور کوئی کائنات کی سرکار کو دیکھنے پر قادر نہیں تھی حسن نے اصلی حضور کا دکھایا جاتا کوئی نہ دیکھ سکتا اس پر میں نے ارز کیا کہ میں اوجے سریعہ دوپرے جان دی کہ میں اوجے سریعہ دوپرے جان دی جا کے تک دی زلیخہ جانان میرا کر دی رکس تلوار دی تار ہوتے میرا ایک ادجاج یہ تھا ادھر ادھر کے عورتوں نے انگلیاں کٹی ہم آئی زلیخہ نے کیوں نہیں کٹی اصل دعویدار تو ان کے عشق و محبت کی زلیخہ ہیں انہوں نے کیوں نہیں کٹی لوگ کہتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئی تھی یار جب پہلی بردوار دی کہا ہوسا دے کیوں نہیں کٹی آدھی دوبار میں ہوئی میں نے کہا کر دی رکس تلوار دی تارت سے تک لے دی جے ماہ خوبان میرا وچھ مصر دے حشر برپا ہوندہ نظر آندہ جے جانے جانان میرا رکھے یار سجلیے تور برسے سید کام نہیں کردہ تیان میرا سلامہِ تکبیر اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اس شپٹر میں لیتے ہیں کوئی نبی بدصورت نہیں گزرا نبوت کے بیار میں خوبصورتی بھی ہے ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے یہ کوئی نبی کبھی بدصورت ہوا نہیں آندہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے جتنے بھی ایک لاکھ چوبیس ساتھ سے کب ہوں بیش وہ اسہ نے مریدوں میں ایک بندہ اسے پیرہ نے جا کے مرید ہویا تو اسہ نے جدی ابائی مرید ہے وہاں نے دستگیرنا مرید تو تو پہلے ہونکا ہے لوڈاں سے اس کی ساری برادری علیتہ آخر لگی وہ یہ بیعت ہونا سے کوئی بندے نے پترہ کورو ہے ایسے بندے کو لگتا چی بیعت ہوئے بیڑا چی بڑا کلے ڈنگر بھی کلے تلائیت نسی کے چھو اس نے صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے اس لیے نبی مولوی سارے جو کلوڑا تقید نہ رکھیا گو کوئی بل موہ متحالہ بندہ دلے شادی شدہ غیر شادی شدہ رکھو کوئی مسئیت بن جاسی عزت نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ ہے اور جس وقت سرکار کی ولادت ہوتی ہے بڑی یادگاری بات مقام نبوت کی بحث ہے آزاروں حدیثوں میں اختلاف ہے اس حدیث میں پورے عالم اسلام میں کسی کو اختلاف نہیں کہ سرکار کی ناف کٹی ہوئی تھی سکولوں کالجوں یونیورسیوں کے جو اساتحہ ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اس میری بات کو نوٹ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہو ناف کٹی ہوئی ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں انگریزی میں اس علم کا نام ہے امبرائیولوجی ماں کے پیٹ میں بچا قرار کس طرح پاتا ہے اس کی باڈی کس طرح بنتی ہے اس کے عصاب کس طرح بنتے ہیں ہڈیاں کس طرح بنتی ہیں چمڑا کس طرح بنتا ہے خوراک کہاں سے آتی ہے کہاں ماں کا وہ منسس کا مہنہ خون بچے کو ملتا ہے لیکن وہ مو کے ذریعے سے دیتے ہیں کہاں مو کے ذریعے سے نہیں دیتے ہیں اگرچہ خون اپنے محل سے جب تک خارج نہ ہو ناپاک نہیں سمجھا جاتا جیسا ہم خون سبیت نماز پڑھ رہے ہیں نا ہماری باڈی کے اندر ہے باہر ہوتا تو نماز ناجائز ہوتی وہ ماں کے پیٹ کے اندر خون ہے وہ ناپاک نہیں سمجھا جاتا لیکن رب کریم نے پھر بھی انسان کے مو کا عزاز کیا ہے کہ اس سبان سے کبھی اس نے میرا اور میرے یار کا ذکر کرنا ہے اس لئے مو کو پاک اور صاف رکھو پھر وہ غزہ کہاں سے پہنچاتے ہیں مہانہ منسس کا خون جو ہے نا وہ بچے کو فیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو پلیسنٹا کہتے ہیں انگریزی میں اس کا اردو جیلی کہنا چاہیے جیلی دائیاں منجیاں جلے سونیاں نہ رہیں جیلی سٹیش رہیں وہ وہی ایک کالونی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں اللہ اللہ بنا دیتا ہے ماں موسمی اس طرح سے متحصر ہوتی ہے بیٹا کوئی ایک پرسنٹ متحصر ہوتا ہے وہ گرنا ماں محفوظ رہتا ہے لیکن وہ خوراک جاتی کہاں سے ہے کہ جو پلیسنٹا ہے اس کے اوپر جیلی ہے وہ اس کے پوری باڈی پر چڑھی ہوئی ہے اور اس کا جو امبلیکل قائد ہے جس کو ناف کہتے ہو اس کو انگریز میں امبلیکل قائد کہتے ہیں اس کے دو تلفظیں اگر آپ عام انگریزی والوں سے پوچھیں امبلائیکل قائد اس کو کہتے ہیں لیکن میڈیکل والوں اس کو کہتے ہیں امبلیکل قائد امبلیکل قائد جو ہے وہ ادھر پلیسنٹا سے بھی لگا ہوا ہوتا ہے ادھر بچے کی باڈی سے بھی لگا ہوا ہوتا ہے ماں کی باڈی سے ملنے والا جتنا خون ہے وہ سارا اس امبلیکل قائد کے ذریعے سے بچے کی باڈی کو فیڈ کیا جاتا ہے اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ سرکار کے نور ہونے کا دعویٰ آج تک جو سنی نے کیا ہے یہ ایک میڈیکل ریپورٹ ہے جو اس کی حمایت کرتی ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ایک لمح زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس کی ناف جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے وہ جو اس کا امبلیکل خارٹ ہے وہ زخمی ہو جائے پنکچر ہو جائے اسی بچہ ماں کے پیٹ میں تلپ کے مر جاتا ہے سرکار کی وہ ناف پہلے سے بنی ہوئی ہے سرکار کی ولادت ہوتی ہے ناف کٹی ہوئی ہے اگر وہ بچہ نورانی نہ ہوتا تو ماں کے پیٹ کی خوراک اس کو امبلیکل خارٹ کے ذریعے سے دی جاتی وہ خارٹ پہلے سے کٹی ہوئی ہے معلومہ وہ بچہ خاکی نویت کا بچہ نہیں ہے اس لیے خاکی قسم کی خوراک بھی اس کو نہیں دی گی باقیوں کی نبوتوں اور سرکار کی نبوتوں ہیں یہ بھی ایک ساتھ یہ سرکار کے نور ہونے کی نشانی ہے اگر بدنے انسانی بن کے آیا ہے انسانی خوراک نہیں کھائی تو وہ نورانی تھا جیسا آسمانی فرشتے آئے ہیں میراج گردشاہ سب بیان کر رہے تھے انہوں نے آکے ہوتل تو نہیں پوچھا نورانیوں کو روٹیاں کھانے کی عادت نہیں ہوتی تو اپنے ماں کے پیٹ میں سرکار نے وہ خوراک جو بچے کھا کے جیتے ہیں وہ استعمال ہی نے کی تاکہ ان کو پتا چلے تم امتیوں میں نبی ہوں لیرا اور تمہارا یہ فرق ہے آگے چلیے اس کے بعد کی بات کہ جس وقت وہ بالکر کٹی ہوئی مل گئی ہمیں پتا چل گیا کہ وہ نور ہیں نہیں تو بتاؤ جناب مائی شفا فرماتی ہیں سرکار کی ولادت کے وقت میں نے نور دیکھا سرکار کی باڑی نہیں دیکھی حضرت امہ ایمن کہتی ہیں نور دیکھا باڑی نہیں دیکھی حضرت عبد الرحمان اپنی اوفردی اللہ کی مائی شفا کہتی ہیں نور دیکھا باڑی نہیں دیکھی باقی نبیوں کی بھی ولادت ہوئی ہے لیکن کسی نبی کی ولادت کے وقت نور نہیں دیکھا گیا یہ میرے نبی کی بھی نبوت ہے میرے نبی کی ولادت ہے کہ ولادت کے وقت نور دیکھا گیا بات سو جاری ہے باتیں سن سن کے ان کو کہہ 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 اتنا پرانا فرسودہ کر دیا ہے کہ جو کوئی بات کرتا تو سمجھتا میں نے یہ بیس مرتبہ سنی ہوئی ہے لیکن بیس مرتبہ تم نے اس سوز پر سنی ہوئی ہے جس سوز پر اس کی نوک پلک سمار کوئی نہیں سکا اب تو بتا یہ باتیں جو میں بتا رہا سنی ہوئی ہیں اس کو ماننا پڑے گا میرا نبی نور ہے آسمانی قدسی کیوں آئے کہہ دراصل قصہ یہ ہے ہر شیعہ اپنے اصل کی طرف واپس لوٹتی ہے چاند ٹوٹ کے کیوں آیا عبداللہ بن مسعود بخاری کے حدیث ہے حضی عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں محدودی صاحب کہتے ہیں سرکار کے دور میں چاند کا ٹوٹنا مانتا ہوں لیکن سرکار کا توڑنا نہیں مانتا ہوں یہ بلکڑ ایسی بات ہے جیسا کہ کوئی کہے جناب یہ جو شخص ہے اس کو میں اپنا باپ تو مانتا ہوں لیکن اپنی ماں کا خامد تسریم نہیں کرتا یہ کس قدر بے تکی بات ہے چاند ٹوٹا تو سرکارِ دواللہ السلام کے بغلوں سے آکے گزرا حضی عبداللہ بن مسعود اس کو نہیں چھئے میں کبھی آگے بھی ہوتا ہوں کبھی پیچھے ہوتا ہوں کبھی آگے ہوتا ہوں جب تک جاتا ہوں تو آگے بھی ہو لیتا ہوں لیکن آواز الحمدللہ جا رہی ہے فرض کر رہا تھا کہ نبی کریم روح فررحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت موقع کی گوائیاں مائی صاحب کہتے ہیں میرے پیٹ سے نور نکلا مائی شفا کہتے ہیں نور نکلا ان میں ایمن کہتے ہیں نور نکلا سوہبہ کہتے ہیں نور نکلا مہدسین کہتے ہیں یہ عورتوں کی شہادت ہے اس پر ان کو نور نہیں کرا دیا جا سکتا یار مہدسین نہ ہوتے کہیں کسی دکان پر حجام ہوتے اچھے لگتے تمہیں یہی پتہ نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ مرد کی شہادت قابل قبول ہی نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جس سے صرف عورت کی شہادت قابل قبول ہے اللہ 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 متزید ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے ایک بات سو آدمی نہ بیان کی ہے آپ ایک سو ایک نمبر پہ آگئے جس طرح یہ مستری لوگ دیوار بناتے ہیں تو وہ جو بیچ میں ان کے درازے ہوتی ہیں درزیں جن کو کہتے ہو اس کو مستری لوگ اپنی زبان میں کسندہ کہتے ہیں کسندے سے کسندہ جدا کرنا یعنی اگر نیچے سے اوپر تک دیوار میں وہ ایک ہی لائن میں وہ لائنیں آ جائیں درزیں آ جائیں دیوار پھٹ سکتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار مستری اس کی دیار رضا لگاتے وقت نئی لیئر کے وقت اینڈ توڑ کے ایک ٹوٹا ٹکڑا لگا لیتا ہے تو خود کسندے سے کسندہ جدا ہونے لگتا ہے آپ اگر بدرے سے ہیں تو پہلا ٹکڑا ٹوڑ کے لگا لیں ساری تقریر نہیں ہو جائے آگی بار کیا سے کتاب زور مار کے کتابیں پڑھا ہے کوئی کریمہ بھی بغیر مطالعہ کے مت پڑھا ہے مطالعہ سے اصل میں زندگی بنتی ہے ہم نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب بغیر مطالعہ کے نہیں پڑھائی لیکن جس جس کو پڑھائیے اس کے کان بھی بولتے ہیں اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں قوایت پر میری بات پوری اترتی ہے اب جناب تین شادتیں موقع کی ہوئی ان شادتوں میں ایک بڑا عجیب رنگ ہے آپ کو اسباب ورود الحدیث جسے آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے نا اسی طرح اسباب ورود ہوتا ہے آپ کو اگر یہ نہ پتا یہ حدیث وارد کس جگہ ہوئی ہے آپ یقیناً اس کی تفسیر میں غلطی کھائیں گے یہ جو نور والا قصہ ہے آدمی جب عام آلات میں دیکھتا ہے سمجھتا ہے شادت کعبے کے کئی قریبی حضور کی ولادت ہوئی ہے نہیں اس کا شوال مشرقی کونہ تقریبی دو اڑائی سو پٹ کی بلندی پر ایک پریمری سکول ہے ایک ریئر روڈ جاتی ہے وہاں پریمری سکول میں جو سرکار کے میلاد والا کمرہ تھا ان وہاویوں نے اس کو بچوں کے پڑھائی والا کمرہ بنایا ہوا ہے جہاں جہاں کے بھی تاریخی یادگاریں تھیں انہوں نے ان کو خراب کیا ہے اس کجرے میں تھی اس جگہ آپ کھڑے ہوگا دوپیر کے وقت سورج کے موجودگی میں چاہیں کہ مکہ شریف سے باہر کسی بلک کو دیکھیں کبھی نہیں دیکھ سکیں گے بات سمجھا رہی ہے یہ حدیث اسواب الورود ہے یہ بھارت کس جگہ ہوئی ہے جن جگہ سرکار کا نور ظاہر ہوا وہ وہ جگہ ہے جو شمال مشرقی کونہ مکہ شریف کا ہے جو ابو جیل کے قبر پر ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں اس سے اوپر کوئی دو سو پٹ کی بلندی پر پہاڑ کے دامن میں پہاڑ کے آدھ میں ایک ریئر روڈ جاتی ہے اس جگہ سرکار کا مکان تھا جہاں سرکار کی ولادت ہوئی اب اس جگہ ولادت ہو پوری دنیا کا کوئی ملک نظر نہیں آئے گا تو ان کو دوسرے ملکوں کی بلندنگ کیوں نظر آئیں شہر بوسرا کے محلات نظر آئے اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جسے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اب اس اکلا نما مدرسہ ہے میں اگر اس کے اندر بیٹھ کے میں کہوں کوئی ہمالا مجھے نظر آ رہا ہے آپ کہیں کہ کہاں سے نظر آ رہا ہے یہ دیواریں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں ان کی موجودگی میں تو کوئی ہمالا نظر نہیں آ سکتا پیر پنجال والا جو پہاڑ ہے وہ نظر نہیں آ سکتا درابے کرنا والا پہاڑ وہ نہیں آ سکتا اس سے سو پر ہندوار بارہ مولے والا پہاڑ وہ نظر نہیں آئے گا اونچے اونچے پہاڑ ہیں کیوں کہ راستے میں اتنی اونچے اونچے دیوار ہیں یہ سوچ کے بتلا ہو تو جب وہ مکہ شریف کا وہ ایریا ہے کہ مکہ شریف کے پالوں نے چاروں طرف سے اسے گھیرا ہوا ہے وہاں سے انہیں شہر بسرا کس نے نظر آیا شہر بسرا نظر آیا اس بات برطالہ دخور فرمانا ہوگا اس کی کیا وجہ ہے شہر ایران جو ایران کا ملک تھا کسر ابیض کے مینار گرے چودہ مینار گرے بعد میں چودہ آدمی حکمان ہوئے لیکن شہر بسرا کے محلات میں نور کیوں نظر آیا اس جگہ وہ شاہی محلات کیوں نظر آئے کہا وہ اصل میں عیسائیوں کا ادارہ ہے عیسائی آل کتاب ہونے کے نام سے انہوں نے جو گاسپل آف بھار نباس ہے اس کے اندر سرکار کا مکمل علیہ لکھا ہوا ہے سرکار کا شجرہ لکھا ہوا ہے سرکار کا نام لکھا ہوا ہے سرکار کے موجزات لکھے ہوئے ہیں وہ سرکار کے منکروں کا ایریا نہیں تھا یہ ایرانیوں کا جو دار و خلافہ تھا آتش پرستوں کی جگہ تھی سرکار کے منکروں کی جگہ تھی اس لیے اس کے مینار میرے اور اس کے شاہی محلات شمکے لیکن درمیان میں پہاڑ جو تھے ان سے نگاہیں کس طرح پار ہوئیں کوئی آپ میں اگر فیزکس کا سٹوڈنٹ ہے الحمدللہ میں نے کوئی بات ایسے تک تخمین سے نہیں کی ابھی امرائیالوجی کا ذکر کیا نا ماں کے پیٹ میں بچہ پروش کرتے ہیں کوئی ڈاکٹر کو اس سے بات کرنا چاہیے مشکر ہے میں تیار ہوں اس کے یہ میں نے اس کا مکمل مطالعہ کیا ہے وہ کتابیں ساری امرائیالوجی کے میں نے خود خریدی ہیں پیڈی ایٹریشن ان کو کہتے ہیں جو بچوں کے علاج کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے ہوتا ہے پروش کیسے پاتا ہے پیدا کس طرح ہوتا ہے اس کو فیڈنگ کیسے کرنی چاہیے اس سب کا میں نے مطالعہ کیا ہے اس طرح یہ جو بات اب کرنے لگا ہوں یہ بھی کئی سال کا مطالعہ ہے ان کو کس طرح نظر آئے کہ ان پہاڑوں کے پیچھے اتنے سے اونچے پہاڑ اتنے سے بوٹے پہاڑ ان کو ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں ملک وہ کس طرح نظر آگئے ہیں لائٹ کی مشہور چھے قسمیں ہیں خیال میں آری یہ بات یہ علماء کرام جو نور نور کے نام سے تقریر نہیں کرتے ہیں یہ بات بھی یاد کر لیں نور کی چھے قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو کسی چیز کی اپیسٹی کو قبول نہیں کرتی اپیسٹی ایک انگریزی کے لفظ ہے سائنٹیفک ایڈکیشن میں استعمال ہوتا ہے جسے روشنی آتی ہے نا راستے میں درخت کا تنہ آگیا تو وہ روشنی چھے جاتی ہے آگے پھر جا کے ملتی ہے لیکن درمیان میں اسے تنے والی جگہ کو وہ اپنے آپ کو چھے لیتی ہے وہ کیوں چھے لی ہے اپیسٹی کی وجہ سے درمیان میں کوئی چیز ایسی آئل ہو گئی ہے جس سے روشنی پاک نہیں ہو سکتی لیکن ایک نور ایسا ہے اس کی ایک ادنا مثال ایکسرے ہے آپ دیکھتے ہیں باقی سامنے والے فوٹو کیمرے لے لیتے ہیں ہڈیوں کے اندر جا کے جو فوٹو لیتا ہے وہ ایکسرے ہے لیکن ایکسرے ان کے کروڑ میں اسے سے بھی کم طاقت کی چیز ہے اصل وہ جو چھٹا نور ہے نا وہ نور ہے جو پہاڑوں کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے آئینہ نما کر دیتا ہے یعنی وار پار نگاہ آنے جانے لگتی ہے اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس وقت وہ نور سفر کرتا ہے تو وہ قدرت کے اس لانشر پر اس کو رکھ کے سفر کرائے جاتا ہے جس کے ہوتے ہوئے دوری مٹ جاتی ہے جسے دور بینے دور دور دیکھتی ہیں نا مائی شفا کہتی ہیں میں کافی عمر رسیدہ تھی میری نظر بھی کمزور تھی لیکن وہ اشارے بسرا کے محلات کیوں نظر آئے کہا وہ سرکار کے نور کا جو مجھے ٹیمپر ملا نا اس سے میری نگا ایسی مضبوط ہو گئی کہ مجھے پہلوں کے پار نظر آنے لگا تو نبی کریم علیہ السلام جو بت گرے تھے کیا سمجھ کے گرے تھے آئے 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 اس عدیث کا راوی کون ہے اس عدیث کا راوی ابو جیل ہے کہتے ہیں نمبردار تو وہ تھا ہی نا کعب شریف کا سجادہ نشین ہے جو بدعقیدہ ہوتے ہیں ان کے نزدیک پر اس گاری کوئی چیز نہیں ہے حضرت سید محمود آلوسی بغدادی نے روح المانی قدر فلا تتیک اللہ اللہ فی مہین بعد ذالے قسرین اس کے سیدہ آگے لکھا ہے کہ ابو جیل کعب شریف کا سجادہ نشین تھا لیکن تھا مفہول جس گھرز کے لیے انگلینڈ میں مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی وہ ایسے ہی شادی ردکیں گے کہ جتنے بھی منکرین مصطفیٰ ہوئے ہیں انہ سب نے یہ بیماری ہوئی ہے ہم نے اپنے دور میں کبھی بدعقیدہ بڑے بڑے عالم دیکھے ہیں اور ان کے شاتیں ہمارے پاس گزری ہیں کہ یہ اس بد کرداری کے عامل ہیں معلوم ہاں سینہ سرکار کے اس کو محبت سے آشنا نہ ہو تو بدکاری سے جان نہیں چھوٹتی ابو اس لانچر پر مائی صاحب کی نگاہ نے سفر کیا اور شہر بسترہ کے محلات دے گئے اس عدیس کا رامی کہوں نے کہ بڑھ گرے کہتے کعبے کا سجادہ نشین تھا تو ڈر ہوتا تھا کہ ممکنہ میری کے راضی میں کوئی چڑھاوہ چڑھا ہو کوئی نظرانہ آیا ہو تو جلدی سے جا کے سمیٹ لوں صبح صبح گیا تو دیکھا سارے بھت گرے ہوئے ہیں نقصت الاسلام علا وجوہہا امام راضی نے لکھا کہ بوجیل نے کیا دیکھا کہ سارے بھت مو کے پر گرے ہوئے ہیں کہا جو چاروں طرف بھت ہیں ادھر والا بھت گرا ہوتا اس کا ادھر مو ہوتا ادھر والا بھت گرا ہوتا اس کا مو ادھر ہوتا اور جنوب والے کا مو شمال کی در ہوتا شمال والے کا مو جنوب کی در ہوتا لیکن جتنے بھی بھت گرے ہیں ایسا پتہ چلتا ہے بعض جماعت انہوں نے نماز پڑھی ہے سرکار کے گھر کی درم سارے بھتوں کا روک ہے سباہ 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 سارے بھت گرے ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں اگر یہ عقیدہ صحیحہ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں بودھ دیوار کے پیچھے تھے کہ نہیں تھے تھے بھی پتھر ان کو اگر پتہ نہیں چلا تو وہ گرے کس طرح ہیں یہ میرے نبی کی نبوت ہے آپ لگائیں نبوت کی بیعت شروع میرا خیال ہے یہ چار پانچ دن کو چپٹر آپ نے مجھے دے دیا ہے کافی لمبا مضبون ہے اور ہے اتنا سارا دلچسپ ہے کہ جو جو گزرتے جاؤ پانی گھر آتا جاتا ہے اللہ مبارک فیقا جراب وہ کہتا ہے میں نے نور دیا